امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے میری طرف سے تمام ویورز کو ایڈواز ہیز مبارک جی امید رکھتا ہوں کہ آپ کے اچھے روزے گئے ہوں گے ماشاءاللہ کو رباغت کی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ماشاءاللہ آپ کو دعا کرتے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی لیموزین میں انویسمنٹ کرنے سے آپ کو کتنا بینیفٹ ملتا ہے کیا ڈرائیور ساتھ میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے صرف انویسمنٹ کرنی ہے کیونکہ میرے کافی ویورز ہیں جو اسی ٹوپک پر میسیج کر رہے ہیں مجھے کہ ویڈیو ایک بنا کے دیں جی لیموزین میں انویسمنٹ کرنے سے ہمیں کتنی پرافٹ آئے گی کیا ہم انویسمنٹ کریں یا نہ کریں اور کتنا اس میں پرافٹ ہے اگر خود گاڑی چلائیں تو کیا پرافٹ ہے اگر ریور کو دیں تو اس میں ہمیں کتنی پرافٹ آئے گی ہماری گاڑی کے کس نکلے گی کے نہیں نکلے گی تو یہ تمام میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو کو اورا دیکھئے گا اس کی مت کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نہیں آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی لیموزین کے متعلق آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اور میں مختلف قسم کے آئی ڈیز بھی دیتا ہوں بزنس کے حوالے سے بھی دبائی کے اندر کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا چاہیے تو میری آپ ویڈیو دیکھے جا کے نیچے آپ کو ریسران کے مطلق گروسری کے مطلق سالون کے مطلق رینٹ کار اور کافی آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں گے تو آپ کو سارا میری نولیج مل جائے گی تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیو بھی مل سکیں تو چلتے ہیں جی توپک کی طرف پہلے دوست میرے کوش اب آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ ہمیں خود گاڑی نہیں چلانی ہم نے گاڑی انویسمنٹ کرنی ہے ہم کسی کمپنی ملے کون سی کمپنی اچھی ہے کون سی بری ہے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے تو بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے جی آپ نے احتیاط سے کام کرنا یہ چیز آپ کے پیسے آپ کے قیمتی پیسے ہیں دوبائی کے اندرہ بھی کافی کمپنیز ہیں رینٹ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کمپنییں ڈیفالٹ ہو رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دیکھیں جو کمپنی اچھی ہیں آپ انہوں میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کی پیسے جو سیف رہیں کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہماری گاڑی انویسمنٹ کر کے یہ گاڑی ہمارے نام پہ ہوگی یہ کمپنی کے نام پہ ہوگی تو یہ بھی چیزیں ساری میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کلیر کروں گا اور کافی نولیج آپ کو اس ویڈیو سے میری ملے گی پہلے جی میں آتا ہوں انویسمنٹ کی طرف اگر آپ نے خالی گاڑی انویسمنٹ کرنی ہے یہ دو تیر پوائنٹ میں آپ کے آگے رکھوں گا تو یہ آپ نے خود فائٹ کرنا ہے کہ کون سا بیٹر ہے پہلے آتے ہیں انویسمنٹ کی طرف آپ نے ایک لیکسز گاڑی میں آپ آپ کو مثال کے طور پر کیونکہ میں لیکسز چلا رہا ہوں تو لیکسز کا ایکسپیرینس آپ کو دے سکتا ہوں باقی گاڑیوں کا بھی میں ریویو دیا وہ ہے میں نے گاڑیوں کا انکم بھی بتائی ہوئی ہے کہ وہ کتنی ہنیم کم آ رہے ہیں تو میں آپ کو لیکسز کی حوالے سے بات کروں گا باقی آپ گاڑی جو بھی جو بھی لینا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے تو لیکسز آپ نے انویسمنٹ کی ہے کمپنی کے ساتھ تو کمپنی کے ساتھ آپ نے ڈاؤن پیمٹ جمع کروانی ہے اس کی ڈاؤن پیمٹ دس پرسند پہ آ رہی ہے فوٹی ٹو تھاؤزن پندرہ پرسند پہ آ رہی ہے ففٹی ففٹی تھاؤزن دھرم میں بتا رہا ہوں کہ کچھ بھائی مارے پوچھتے ہیں کہ کون سی کرنسیاں بتا رہے ہیں تو یہ میں دبائی کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو دھرم میں بتا رہا ہوں اگر میں نہ بھی بتاؤں تو آپ سمجھ جائے کہ دھرم میں بات ہو رہی ہے پندرہ پرسند کے حساب سے دس پرسند کے حساب سے آپ کا دس ہزار بڑھ جائے گا آپ بیس پرسند کے حساب سے کریں گے تو سیکسٹی ٹو بن جائے گا وہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے تو اس کے کل کی مطور ہزون ٹوانٹی تھری ابھی چوبیس مارڈل آ گیا اس کی کمی پیشی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ وہ وان نینٹی وی میں ملے گیا آپ کو ابھی میں نے جو سنا ہے کہ وہ دو لاکھ دس ہزار کی وہ گاڑی ہے چوبیس مارڈل اس میں کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے سیم ہی آہ سیڈز ہیں لائٹ کے پیچھے ایک انہوں کی سٹیل کی جو لائن ہے وہ دی ہوئی ہے اور میٹر کے تھوڑی چینجن ہے باقی سیم ہی کنڈیشن ہے چوبیس کی اور دس سے پندرہ ہزار پی اس کا ایکسٹرا ہو گیا تو یہ گاڑی ایک لاکھ نبی ہزار کی کیش پہ گاڑی ہے اگر آپ نے اسٹالمنٹ پہ لینی ہے تو یہ دو لاکھ دس ہزار پہ آپ کو گاڑی ملے گی تو بیس ہزار پہ آپ کا انٹرس بڑھ جائے گا اس کے اندر یہ تین سال کا کونٹرٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ تین سال میں آپ بھائی یہ پوچھیں گے کہ یہ گاڑی کیش پہ ہم لیتے ہیں تو یہ کیا ہمارے نام پہ ہوگی گاڑی جی بالکل آپ کے نام پہ نہیں ہوگی یہ گاڑی کیونکہ آپ نے گاڑی لینی ہے کمپنی کے اندر ریجسٹر کروانی ہے کیونکہ جو کمپنی کا کونٹرٹ ہے وہ اوبر اور کریم اور ہوتل کے ساتھ وہ کمپنی کا ہوتا ہے آپ کا ڈریکٹ نہیں ہوتا ہے آپ نے صرف تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اوبر اور کریم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کونٹرٹ نہیں کر رہی گی آپ کی کمپنی کے ساتھ کرے گی اور یہاں کی دبائی کے اندر ایک رول ہے کہ کوئی بھی گاڑی آپ کیش پہ لے کے آپ ڈریکٹ نہیں چلا سکتے تو آپ کو لازمی ہی کسی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرنا پڑے گا پیسے آپ کیوں گے کمپنی آپ کو ڈوننی پڑے گی اور آپ نے ایک انویسمنٹ کمپنی کے ساتھ ہی کرنی ہے تو وہ آپ کو ایگریمنٹ بنا کے دیں گے جی آپ نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی ہے وہ ایک لیگل طریقے سے کام ہوتیل الحمدللہ ادھر کوئی آج تک فراڈ ایسا دیکھنے میں نہیں ملا کیش پہ گاڑی لے لی انسٹالمنٹ پہ لے لی دونوں صورت میں اب آپ کو آ رہا ہوں ارننگ کے حوالے سے کہ ابھی ہمیں اس میں کیا بینیفٹ ملے گا جی اگر گاڑی ہم نے انویسمنٹ کر لی مچاس ہزار یا ساٹھ ہزار درم لگا کے ہم نے گاڑی انویسمنٹ کر لی کمپنی کے ساتھ کمپنی ہے جی دو تین میں آپ کو بتانے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کمپنی ہے جی تین چار کمپنی ہے جو بھی اس یہ دبائی کے اندر ٹاپے ہیں آر ایسل ہے پاگ لیموزین ہے ٹار لیموزین ہے ہیوی ایپی کمپنی ہے آر ایسل کمپنی ہے سلام کمپنی ہے کینگ لیموزین ہے اور بھی کافی کمپنی ہے لیکن جو ٹاپے ہیں وہ تین چار سلام پاگ لیموزین اور آر ایسل تو یہ تین چارے کمپنی ہیں جو اعتماد کے سر پہ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ اچھا کام دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہوتل بھی ہیں تو کوشش کیجئے گا ہوتل جہاں پہ آپ وہاں پہ کونٹرٹ کریں آپ نے گاڑی انویسمنٹ کر لی کمپنی کے ساتھ گاڑی ہوگی کمپنی کے نام تین سال کے بعد آپ کی یہ گاڑی جب کلیر ہوگی انسٹالمنٹ کی طرف سے تو پھر یہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی جب تک آپ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اوبر کریم اگر آپ نے بیچنا ہے تین سال کے بعد کیونکہ کونٹرٹ ہوتا ہے تین سال کا پیکج ہوتا ہے یہ چار سال کا پیکج ہوتا ہے اگر چار سال کا پیکج کرنا آپ تو آپ کی انسٹالمنٹ کم آجے گی اگر چار سال تین سال کا کرنا ہے تو آپ کا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ایک ہزار درم جہاں پہ جانے ساڑھے ساتھ ہزار سا ماں پہ آپ کا ساڑھے آٹھ ہزار ہو جائے ہر منت کا کیش پہ گاڑی لیتے ہیں تو کیش میں ہمیں کتنی کمپنی کو پیک کرنا پڑے گا کمپنی کو آپ کو صرف بارہ سو نمبر پلیٹ کا دینا پڑے گا جو کمپنی کے ساتھ کونٹرٹ ہوگا آپ کا ریجسٹر ہوگی کمپنی آپ کو کروا کے دے گی آٹی اے کے ساتھ دور میٹے گارے کے ساتھ بارہ سو آپ نے اس کا دینا ہے اور پندرہ سو روپے آپ نے کمپنی کی دینا ہے یہ آپ کو دو ہزار سات سو تقریبا بن جاتا ہے اور پانچ سو وہ لیتے ہیں ڈریور کا ایک ڈریور آپ کام کر رہے ہو آپ خود گاڑی چلا رہے تو اس کا ستائی سو آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ نے گاڑی میں دوسرا ڈریور بٹھانا ہے تو اس کا آپ کو پانچ سو ایکسٹر دینا پڑے گا تو تین ہزار دو سو یہ آپ نے پی کرنا ہے ہر منت یعنی کہ کیش گاڑی لے کے جب آپ کی تین سال بعد گاڑی کلیر ہو جائے گی تو پھر بھی آپ نے دینا ہی دینا ہے جب تک آپ کی کمپنی کے ساتھ کونٹرٹ ہے آپ نے یہ تین ہزار دو سو دینا ہے اب آتے ہیں انسٹالمنٹ کی طرف انسٹالمنٹ آپ نے دینی ہے سات ہزار سے لے کے آٹھ ساٹھے آٹھ ہزار تک کسٹ بنتی ہے تین سال کا پیکج تو اس میں آپ کا وان نائنٹی فائیو یا دو لاکھ دس ہزار پی آئے وہ آپ نے تین سال کے اندر کنیل کرنا ہے کیونکہ پانچ سال کا پیریٹ ہوتا ہے اوبر کریم کا تو پانچ سال یہ آپ کی گاڑی لے کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ذرا کافی لمبی ہو جائے گی تو میں اگر بتانے پہ آیا کہ کون سی گاڑی آپ کو لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے اب بھی کچھ دوست بولیں گے ابھی پرانی گاڑی بھی اس میں چلے گی لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ ٹوپک ہے تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو میں چار ہوں کہ آپ کو چھوٹ ملے تاکہ آپ کی میری بات سمجھ میں آجائے تین سال کے بعد آپ کی گاڑی کلیر ہو جائے گی تو آپ اگر بیجنا چاہتے ہو تو ہاں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آگے یہ تین سال بعد گاڑی کے ایمونٹ کیا رہ جائے گی اگر ہم بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے کترے کی بک جائے گی اگر پچاس دار درم آپ نے دیا ہے اور تین سال میں آپ نے گاڑی کی اسٹالمنٹ کلیر کی ہیں تو یہ ایک لاکھ درم کی آپ کی گاڑی بک جائے گی ایک لاکھ سے اسی ہزار تک کرتی ہے کہ گاڑی کے کنڈیشن آپ کے ٹھیک ہونی چاہیے ایکسیڈنٹ نہیں ہو روڈ کا کام ہے یہ تو سیفٹی تو الحمدللہ ہر بندہ ہی کرتا ہے کہ ہم پیسہ لگایا ہے وہ زیاری سی بات ہے لوگوں نے تو کوشش کرتا ہے کہ یار میری گاڑی سیف ہی رہے تو الحمدللہ پاک جو ہے بہتر کرنے والی ہے تو اسی نبے یا ایک لاکھ تک آپ اپنا اپنا ذہن میں رکھئے کہ آپ کتنی بک جائے گی تو ابھی آتے ہیں جی لاس پوائنٹ کی طرف کہ ہم نے گاڑی خود نہیں چلانی گاڑی دینی ہے ڈرائیور کو ڈرائیور کان سے ملیں گے ڈرائیور آپ کو ملیں گے وہاں سے جہاں جس کمپنی کے اندر آپ نے گاڑی ریجسٹر کروائی ہوئی ہے وہاں سے آپ ان کو بولیں کہ ہم نے گاڑی دینی ہے جی رنٹ کے اوپر رنٹ کے اوپر دینی ہے یا کمیشن پر دینی ہے یا سیلری ہوگی یہ دو تین قسمیں ہیں جس کے اوپر آپ کی گاڑی کی جائے گی اب رنٹ جو ہے وہ کتنا آرہا یہ ون ایٹی بھی چل رہا ہے بارہ گھنٹے کا تین تری اندر سکسٹی یعنی کہ آپ لگا لے اور اس کا مہینے کا آپ کا بن گیا تین ہزار نو سو تین ہزار یہ دس ہزار پر آپ کا بن جاتا ہے دو ڈرائیوروں کے ساتھ ایک سو اسی اور ایک سو تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کو ضرب آپ دے لیں منتھلی تو یہ بنتا ہے دس ہزار کے لگ بل ساڑھے آٹھ ہزار آپ کی قسط گئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کو بولتا ہے ٹھیکا ایک سو سی رویے میں بارہ گھنٹے میں تو یہ ہو گیا باقی ڈرائیور اوپر جو بھی کرے گا وہ اس کی ہرنگ ہے آپ کو ڈرائیور نے آپ کو ایک سو سی درم لازمی دینی ہے بارہ گھنٹے کے اور دو ڈرائیور آپ کو دیں تین سو ساٹھ درم تو یہ بن گیا تقیبا دس ہزار کے لگ بل اب آپ کی اسٹالمنٹ کتنی ہے جی ساڑھے ساتھ ہزار یا پچیس سو آپ کو پروفٹ آجے گی دو ڈرائیوروں کے ساتھ آپ کی گاڑی کی اسٹالمنٹ نکال کے تو آپ کو دو ہزار پچیس سو اس میں بچ جائے گا تو دوسری آجاتی ہے جی کمیشن اگر آپ ڈرائیوروں کو ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں تو وہ بارہ ہزار یا دس ہزار کے ٹارگٹ کے اوپر آپ 35% ان کو دیتے ہیں تو دس ہزار ایک ڈرائیور نے کام کیا دس ہزار دوسری نے کیا تو بیس ہزار یہ بن گیا لیکن بیس ہزار ابھی بہت مشکل ہو رہا ہے جی آپ سولہ سے پندرہ ہزار پیا اس کا ذر میں رکھیں پندرہ سے سولہ ہزار دو سو ڈھائی سو کی ایورج آ رہی ہے بارہ جنٹے میں اس کا مطلب پانچ سو بن گیا تو پندرہ ہزار پیا آپ کا منتھلی کم آ رہی ہے پندرہ ہزار میں سے ڈریور آپ کا تین تست caused enjoyed پیشے بچا آپ کا ٹوٹل ہو گیا چھ ہزار پیشے بچا آپ کا نو ہزار نو ہزار میں سے آپ کی گھاڑی کی اسٹالمنٹ گئی 해요 سات ہزار ساڑھ سات ہزار تو اس میں سے آپ کو پندرہ سو بچا شکر یہ جتے ہیں کہ آپ کی آئے چھوڑ گانے اور چھوڑ گانے چھوڑ گاز جو آپ نے ڈرائیور کو تین ہزار یہ چار ہزار سیلی دینی ہے تھرٹی فائی پرسنٹ پر وہ آپ کی پوکٹ میں آئے گا اگر دوسرا ڈرائیور آپ کا کر رہا ہے دس ہزار پر آپ بھی سیلی کے اوپر کام کر رہا ہے دس ہزار ٹارگٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس نے دس ہزار آپ کو کما کے دیا دس ہزار میں وہ تین ہزار وہ لے کے گیا پیچھے آپ کا بچا سات ہزار فیول بغیرہ کاٹ کے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو ایکسپینس ہیں وہ دس ہزار تکے بری طرح ہی بنتا ہے لگ بگ کیونکہ بارہ ہزار تیرہ ہزار یارہ ہزار بارہ ہزار کی ابھی ایوریج آ رہی ہے اس منت میں تو کام سلو ہونے کی وجہ سے یہ جب سیزن زیادہ ہوگا اب سیزن کونسا ہے جون جولائی اگست یہ آؤٹ سیزن ہے اکتوبر میں جا کے کام پھر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ چار مہینے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے لیں کہ اگر آپ کی گاڑی انسٹالمنٹ بھی نکال رہی ہے تو آپ نے کمایا ہے نقصان نہیں ہوا کوشش کریں کہ دوسری جو سیٹ ہے ڈریور کی اس میں آپ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا مختصر سی بات کہ آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹینشنیں بھی ہو سکتی ہیں کام نہیں بھی ہو سکتا کبھی کوئی ڈریور کام نہیں کرتا کبھی کوئی کام نہیں ہوتا یہ ایسا بزنس ہے کہ آپ ہوتا رہتے ہیں تو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے رسک کے پر کام کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن شورٹی کہ یہ آپ کو پرافٹی دے گا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو تو یہ سوچ سمجھ کے مارکٹ سے پتا کر کے لوگوں سے پوچھ کے کہ اس میں کام میں بینیفٹ ہے کہ نہیں ہے نقصان ہے کہ فائدہ ہے تو دونوں چیزیں سوچ کے تو پھر آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی انفرمیشن جو آپ نے پوچھی تھی تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تو میں پھر آپ کو بولتا جا رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کے اس فیلڈ میں دیکھئے گا کہ آپ کو اس میں بینیفٹ ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکس ٹوپیک کا انفرمیشن آپ کو بہتر مزید سے مزید دوں گا میں اور نیکس ویڈیو میری آئے گی کوئی چنل آنسر کی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرو گا تو میری طرف سے تمام اہل مسلمان کو عید مبارک ایڈوانس اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس انفرمیشن تھینکیو اللہ حافظ